سٹوڈنٹس ابھی تک آپ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس سیلز کیا ہوتے ہیں سیلز کام کیسے کرتے ہیں اور سیلز ٹیک اپ اور لیو آف کس طرح کرتے ہیں چیزوں کو اپنے اندر سے اب آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ جب کوئی بھی چیز سیل میں انٹر ہوتی ہے تو بائیو کیمیکل ریاکشن کروانے کے لیے انزائم کیا رول پلے کرتے ہیں انزائم کی شیپ کیا ہوتی ہے انزائم کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے انزائم بیسیکلی کیا کیا کام کر رہا ہوتا ہے سو اس فورٹی منٹس کی ویڈیو میں آپ کو او لیول اور اے لیول کی بیسک انزائمز کے بارے میں ٹوٹل ایڈفورمیشن مل جائے گی and you would be able to solve its past paper questions تو آئیے انزائمز کے بارے میں جانتے ہیں سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا آپ کی گاڑی کسی جنگل میں فلائٹ ہو گئی ہے اور آپ کو اس کا ٹائر چینج کرنا ہے سٹیکنی چینج کرنی ہے پہلا سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ کیا آپ اپنے بیئر ہینڈز کے ساتھ اس نٹ کو اوپن کر سکتے ہیں تو آپ کا جواب تھا نو اب میں آپ سے ایک اور سوال پسکتا کیا ہاتھوں سے اس نٹ کو کھولنا ایمپوسیبل ہے آپ کا جواب ہے نو اگر ایمپوسیبل نہیں ہے پھر آپ نے پہلے یہ کیوں کہا کہ نو کیوں کہ آپ نے یہ سوچا کہ اس کو ہاتھ سے کھولنا میں ایمپوسیبل ہے ایمپوسیبل ہے ایمپوسیبل ہے کہ اس کو کرنا ہی نہیں ایمپوسیبل ہے پھر پانچ کے پانچ نٹ ہاتھوں سے کھولنے پھر پانچ کے پانچ نٹ ٹائٹ کرنے ٹائٹ چلو کھول تو اگر آپ نے کی مطور آگے لیے بھی ٹائٹ تو نہیں کر سکتا ہے اگر میں آپ کو ایک رنچ دے دوں جس کو چابی بولتے ہیں یہ تو کیا اس کو یوز کر کے آپ اس نٹ کو کھول سکتے ہیں بیٹا آپ کو جو چابی کھولنے کے لیے جو پانچ ہوتا ہے جسے چابی بولتے ہیں نٹ کھولنے کے لیے بولتے ہیں اب کیا آپ اسے کھول سکتے ہیں نہیں اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ اس کی شیپ راؤنڈ ہے اور اس کی شیپ ڈیفرینٹ چلی اب میں آپ کو فائنلی اس شیپ کی ایک چابی دیتا ہوں بتائیے آپ اس کو کھول سکتے ہیں کامپلیمنٹری شیپ کی چابی دے دیا میں نے آپ کو کیا آپ کھول سکتے ہیں اس کو نہیں بیٹا کیونکہ اس کا سائز چھوٹا ہے اور نٹ کا سائز بڑھا ہے جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی کامپلیمنٹری چابی نہیں ہوگی جو کہ ہنڈرڈ پرٹسنٹ اس کے سائز کو بھی ایڈریس کریں اس کا یہ مومنٹ آم بھی اچھا خاصہ بڑھا ہو تب تک آپ اس کو نہیں کھول سکتے ہیں اب بتائیے اب آپ اس کو کھول سکتے ہیں جواب ہے اب آپ اسے کھول سکتے ہیں کیوں اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر اس کا سائل پورے طریقے سے گریپ کر سکتا ہے تو it's all about gripping it's all about holding it right so یہ میں آپ اپنے ورڈ لکھ رہا ہوں to hold اور to grip یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھو پیانے بکشو یا میں نے آپ کے لئے چاپی دیا ہے تو آپ کی فورس کے لئے کم ہو گئی کم ہوگی نا فورس ادر وائز ہاتھ سے آپ کو کتنی ایرادہ فورس لگا اور آپ ہاتھ یوز نہیں کر رہے آپ کو چاپی یوز کر رہے تو آپ بہت ہی تھوڑی فورس سے بہت ہی کم فورس سے ایسا کام کر سکتے ہیں جس کے لئے ادر وائز بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے انزائمز بھی آپ کے لئے کچھ ایسا ہی کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ انزائمز کی نیچر کیا ہے انزائمز ہوتے کیا ہیں انزائم بیٹے گلوبلر پروٹینز ہیں گلوبلر پروٹینز پہلے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پروٹین کیا ہو پروٹین کا جو موسٹ بیسک یونٹ ہے ڈاٹ ایس امائنو ایسیڈ امائنو ایسیڈ امائنو ایسیڈ ایک چھوٹے سے موٹی کی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک موٹیوں کی مالا ہوتی ہے ملکل اس طرح امائنو ایسیڈ ایک دوسرے کے ساتھ جھڑتے چلے جاتے ہیں اور امائنو ایسیڈ کو جھوڑنے میں درمیان میں جو یہ بونڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جس بونڈ اس کوڑل پیپٹائیڈ بونڈ پیپٹائیڈ بونڈ یہ جو پیپٹائیڈ بونڈ ہے جب یہ ملتا چلا جاتا ہے تو امائنو ایسیڈ سے آگے آپ کے پاس جو سٹرکچر بنتا ہے ڈائٹ اس کوڑڈ اپولی پیپٹائیڈ پولی پیپٹائیڈ بن جاتا ہے اور جب یہ پولی پیپٹائیڈ تھری ڈائمینشنل فولڈنگ کرتا ہے ڈائمینشنل فولڈنگ کر لیتا ہے تو پھر ہم اس کو بولتے ہیں پروٹین پروٹین تو میں نے آپ کو ابھی تک یہ بتایا پہلی بات یہ بتائی کہ انسائن بہت آسان ہے ایک ٹی گیشنلiteکم کرتے ہیں بائیو کٹلیسٹ سیڈ آپ کر دیتا ہے میں آپ کو بھی جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں ایک ٹی ایک ٹی ایک ٹی ایک ٹی ایک ٹی ابھی بٹائیڈ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انزائیم کی نیچر کیا یہ ہے کہ اب میں نے اوپر آپ کو ایک بات بتائی کہ انزائیم ایک گلوبلر پروٹین ہے میں نے کہا یہ ایک گلوبلر پروٹین ہے اب اس گلوبلر پروٹین کو بنا کے دیکھتے ہیں now we need to make an enzyme and to show you کہ انزائیم کی شید کیسے کنونشن میں میں یہاں پہ ہیڈنگ دے دہتا ہوں shape of enzyme کنونشن میں ہم انزائیم کو یوں بناتے ہیں اب انزائیم کی باڈی میں دو پارٹس ہیں ایک اس کی کہلاتی ہے الاستریک سائٹ یہ کیا ہو رہا ہے الاستریک سائٹ اور ایک کہلاتی ہے انزائیم کی ایکٹیو سائٹ الاستریک سائٹ اور ایکٹیو سائٹ انزائیم ہے کیا اس کے درمیان میں ہمیں ایکٹیو لی کمبینیشن اوہ مینی امینو ایسیڈ جو سائٹ جو سائٹ جو سائٹ جو سائٹ انزائیم کو ایسے دکھاتے ہیں لیکن ایکٹیو لی انزائیم یوں ہوتا ہے ایسے بنا ہوں گا تو آپ کو اچھا ہوتا ہے اسی لیے انزائیم کو ہم ایسے کر کے بنا آگے دکھاتے ہیں آپ آپ تاکہ آپ کو clear image ملیں ایکٹیو سائٹ ایسے اب انزائیم پیارے بچے دو طرح کے ریاکشن کرواتا ہے ایک ریاکشنز وہ ہوتے ہیں جس میں چیزیں میک ہوتی ہے اور ایک اور ریاکشن دوتے ہیں جس میں چیزیں بریک ہوتی ہیں یعنی انزائیم دو مولیکیوز کو ایڈ اپ کر کے ایک بڑا مولیکیوز بھی بنا سکتا ہے اور ایک بڑے مولیکیوز کو توڑ کے دو چھوٹے مولیکیوز بھی بنا سکتا ہے انزائیم ایکشن اگر یہ ہمارے پاس انزائیم ہے اس کے لیے ہمیشہ ایک سپیسیفک سبسٹریٹ ہو سبسٹریٹ وہ مولیکیوز ہوتا ہے جو انزائیم کے ساتھ جا کر اٹیچ ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشہ ایک سپیسیفک سبسٹریٹ ہوگا تو میں نے یہاں پر بنایا انزائیم یہاں میں نے بنایا سبسٹریٹ جب یہ انزائیم سبسٹریٹ کے ساتھ ملتا ہے تو یہ ایک اس کمپلیکس بناتا ہے اس کو انزائیم سبسٹریٹ کمپلیکس کہتے ہیں اس کمپلیکس اور یہ جو انزائیم سبسٹریٹ کمپلیکس ہے یہ انزائیم نے اب سبسٹریٹ کو توڑنا ہے تو کیا ہوگا انزائیم تو ویسے کا ویسے ہی موجود رہے گا اور یہ جو آپ کا سبسٹریٹ ہے یہ ٹوٹ کے پروڈکٹس میں کنورٹ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس بن گئی پروڈکٹ انزائیم ویسے کا ویسے ہی رہا انزائیم ویسے کا ویسے اور سبسٹریٹ کیا بن گیا پروڈکٹ بن گیا یہ ہمارے پاس انزائیم کا ایکشن یہاں ایک بات آپ کو بتانی بڑی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ انزائیم ہمیشہ اپنے ایکشن میں پیسیفک ہوتا ہے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک ہائپاثیسس دیا گیا جس کو کہتے ہیں لوگ انڈ کی ہائپاثیسس لوگ انڈ کی ہائپاثیسس لوگ انڈ کی ہائپاثیسس یہ کہتا ہے جس طرح ہر ایک تعدے کے لیے ایک ایک سپیسسیفک چ آپو ہوتا ہے اور وہ چابی اسی تعدے کو کھولتا ہے ہر مصرف تعلے کے لیے چابی ہے اور وہ چابی اسی تعدے کو کھولتی ہے بالکل اسی طرح ہر ایک انزائیم جس پیسیفک freshwater spes quand ہوتا ہے اور وہ اسی کو اپن ہے آجا آپ لوگ جو آپ کا کیا نانا میٹھا میرے آر اور آپ کا آپ لوگوں نے جو کلاسیز مس کی ہے آپ مارسہ کونٹیو کریں گے جو کلاسیں آپ لوگوں نے مس کی ہے وہ میں آپ کو ریکارڈڈ سیشنز پیٹھوں گا تاکہ آپ اس کو بات میں سن لیں اور آپ کا وہ حرج نہ ہوگی جو آپ نے لیل جائن کی ہے اور ویسے ہی ہماری ہر کلاس ریکارڈ ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے مریقہ غان، نران، نتیاں گلی گھوڑا گلی، جھینگا گلی جانا ہوگا کبھی تو اس میں یا ہم نے بھی کبھی جانا ہوگا تو ہم اس کے اندر آپ کی کوئی کلاس مس نہیں ہونا دیں گے آپ کو اس کا لنک مل جائے تو لاؤک اینڈ کی آئیپوٹسیز یہ کہتی ہے تو آپ کو تھرزدے والی کلاس جیسے ابھی بھی سات اٹھ بچے آن لائن لے اچھا لیسے تو لاؤک اینڈ کی آئیپوٹسیز یہ کہتا ہے کہ انزائم acts like a lock and substrate acts like a کی اور اس ہائیپوٹسیز کو بتانے کا یا اس ہائیپوٹسیز سے ریلیٹیڈ قویسچن کرنے کا مقصد صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ انزائم کی specificity جو ہے اس کو سمجھیں کہ انزائم کی نیچر specific ہے ہمیشہ اپنی ایک خاص substrate کو ہی توڑتا ہے اپنے substrate کے علاوہ کسی اور چیز کو break نہیں ڈیوٹسیز کی ایک اور ایمپورٹسیز وہ یہ ہے کہ انزائیم لوڈرز ڈاؤن ڈی ایکٹیویشن اینرڈی اب سوالی ویدہ ہوتا ہے ایکٹیویشن اینرڈی ہے کیا ایکٹیویشن اینرڈی والی بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ ڈیٹیل میں جانا پڑے گا ہمارے پاس زمین پہ جو سورس آف اینرڈی ہے وہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے سن سورج سورج کی روشنی جب پودوں کے پتوں میں پڑتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ہیں جی پھوٹو سنتیسز کرتے ہیں اور پھوٹو سنتیسز کر کے وہ اس سورج کی روشنی کو ٹراب کر لیتے ہیں ہوا سے لیتے ہیں کاربن ڈائیوکسائیڈ زمین سے لیتے ہیں پانی اور اس کاربن ڈائیوکسائیڈ والے کاربن کو ان آرگینک سے آرگینک فارم میں کنورٹ کرتے ہیں سکس کاربن کمپاؤنڈ میں با رہا ہوں یہاں پر گلوکوس یہ پانی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس بن جاتے ہیں اور یہ جو ان کاربن کے ساتھ آکسیجن ہوتی ہے اس کو لیبریٹ کر دیتے ہیں جس میں ہم سانس لے کے سلطہ رہے ہیں یہ کرتے ہیں کیا ہیں سورج سے آنے والی روشنی کو ان کاربن کاربن بانڈز کے اندر ٹرپ کر دیتے ہیں ان کاربن کاربن بانڈز کے اندر ٹرپ کر دیتے ہیں اور جب ان کو یہ کاربن کاربن بانڈز کے اندر ٹرپ کر دیتے ہیں تو یہ جو لائٹ انرجی ہے یہ کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو کیمیکل پوٹینشل انٹی فارم آف گلوکوز ہمارے پاس سب یہ بن چکی ہے کیمیکل پوٹینشل انرڈی بلوکوز کا ٹیپریچر ہائی نہیں ہے بلوکوز تھنڈا ہے آپ آم کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں آڈو کھا رہے ہیں آڈو کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں آپ کی باڈی میں جا کے وقت جی ریلیز کر دیں جب آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں تو اس کے انرڈی کم تو نہیں ہو جاتے ہیں جب آپ اس کو فریز کر دیتے ہیں اس کے انرڈی حضر نہیں وہ انرڈی اب تیپریچر کی فارم میں نہیں ہے وہ انرڈی اب ایکچلی اس کے ادھر بنے ہوئے کاربن کاربن بانڈز کے فارم میں مال ہے اس انرڈی کو ریلیز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو برن کر دو آپ اس کو جلا دو یہ ٹیبل ہے لکڑی میرا آپ لوگ اس کو ٹچ کریں نہیں کریں کہ اُلتا اس کمرے میں ایک ہیٹ ہو جائے کون سے آگی ہم نے مچس کا ایک ہلکا ایسا ٹچ کیا ہے کمرے میں اتنی ڈھیٹ کہاں سے آگے ایکچولی یہ سیلیلوز ہے اس کے کاربن کاربن بہت بھی جو مچس کا ٹنکہ میں اس کو ٹچ کروں گا نا وہ ایکٹیویشن انرڈی ہوگی ایکٹیویشن انرڈی اب آپ بیسے تو آپ کے پاس کوئی لکڑی کا پیس ہے آپ اس کو دیا سلائی دکھا کے دیا سلائی سمجھتے ہیں نا مچس کی تیلی تیلی بولتے ہیں وہ آپ نے اس کو جلایا یہ جل گئی یا لائٹر دکھایا مگر آپ کے پیٹ میں جو ملٹیل کیا ہوا ہے اس کو آپ اتنا زیادہ ہائی ٹیمبریچر کا فلیم نہیں دکھا سکتے ہیں اس کو آپ ہائی ٹیمبریچر کا فلیم نہیں دکھا سکتے ہیں آپ کو لو ٹیمبریچر کے اوپر اس کے انرڈی ریلیس کرواتی ہے یہی ایکٹیویشن انرڈی ہوگی ہے تو انزائیم کیا کرتا ہے انزائیم اولڈ یہ سبسٹریٹ انسٹ او وی اب یہاں پر میری وہ آوٹسٹینڈنگ قسم کی مثال جو میں نے خود بنائی ہوئی ہے یہ والی نٹ بولڈ والی یہاں آپ کو اپلائے ہوگی یہاں کیسے آپ کی اس چاپل نے بلکل اسی طرح اور پھرے یا وہ جڑ جاتا ہے یا وہ ٹھوڑ جاتا ہے اس بات کو تھوڑا اور وضاحت کرنے کے لیے ہم نوڈز کی جانے پر ریلیو کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہم نے ایکٹیویشن اینرڈی کا دراب ہے یہ پروگرس آف ریاکشن چل رہی ہے نوڈ کیجئے گا کہ اگر آپ کے پاس انزائن نہیں ہے تو یہ ڈاٹڈ لائن دیکھئے کتنی زیادہ انرجی آپ کو انویسٹ کرنے پڑتے ہیں اور الٹی میٹلی تو جو پروڈٹ کے پاس جتنی انرجی ہے اس نے وہ ریلیز کرنے ہی کر دیں لیکن اگر آپ کے پاس انزائن موجود ہو تو آپ بہت ہی تھوڑی آپ بہت ہی تھوڑی انرجی کے ساتھ یہی ہے انرجی لیول آپ اچھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے ایکٹیویشن انرجی بداؤت انزائن اور یہ ہے ایکٹیویشن انرجی وید انزائن وید آوٹ اور وہ ایکٹیویشن انرجی وید انزائن سمجھ میں آئیا آپ کو یہاں تو اوور آل رٹا آپ نے اس بات کیا لگانا ہے جو پر لکھا ہوئے انزائنس کے لور ایکٹیویشن انرجی افرکام بیقل ریکشن از ایرزرد انزائنس انزائنس کیمکل ریکشن تیک پلیس ایرزرد انزائنس کے بغیر بھی ایکٹشن ہو جائے گا اتنا سلو ہوگا اس کا ہونا یا نہ ہونہ پرامنا ہے انزائنس کے ساتھ ریکشن فاسٹ ہوگا تیوریس ہوگا اور آپ کو جو پرادکٹ چاہیے وہ ملے گا اب ذرا انزائن کی کریکٹریسٹکس دیکھتے انپورٹن پوائنٹ ہم نے لکھی ہوتے ہیں مختلف مارکنس کو دیکھ 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 تاکہ اگر آپ یہ چیزیں یاد کر لیں اور آپ کو کریکٹریسٹکس آف انزائن پہ اوپر کبھی کوئی آجائے بہتے ہیں آپ بلکل بھی اس میں مار نہ کھائیں نمبر ون پہلا پوائنٹ سپیڈ اپ دی کیمیکل ریاکشن نمبر ٹو دیار موارٹر سالو بل یعنی جو میں نے آپ سے کہا نا ایکویس میڈیم میں تام کرتے ہیں جہاں پانی ہوگا نمبر تری سبسٹریٹ سپیسیفیک یہ نہیں جو سبسٹریٹ ملا اسی کے ساتھ ریاکشن کر لیا نہیں اس کا اپنا سبسٹریٹ جب تک نہیں آئے گا اینزائیم ریاکشن نہیں کریں اگلی بار they are required in very small amount بھر بھر کی نہیں چاہیے 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 مائنڈ کنڈیشن میں مائنڈ کنڈیشن ابھی آپ نے دیکھی بہت ہائی ٹیمیریٹیشن نہیں چاہیے ہماری باٹی کا ٹیمیریٹیشن کتنا ہوتا ہے جتا ہوتا ہے 48 30 37 نا تو یہ بڑا آج کل تو باہر کا ڈیمریجر سے کہیں جا رہا اس کے اوپر ہمار میں اتنی انرجی مل رہی ہے مائنڈ کنڈیشن میں کام کرتے ہیں اچھا they may need co-enzymes لیکن ابھی آپ کے سلیبس سے نکل گیا ہوا ہے co-enzymes کے بارے میں ہم اس میں بات نہیں کرتے ہیں built-up اور synthesize complex substances میں نے ابھی آپ کو بتایا سادہ الفاظ میں چیزوں کو build-up بھی کرتے ہیں بناتے بھی ہیں اور چیزوں کا break down بھی کرتے ہیں چیزوں کو توڑتے پھوڑتے بھی ہیں and they are very sensitive to temperature and pH or reversible reactions کو بھی کرتے ہیں یہ دو پوئیٹ ایسے ہیں جو کہ ہم نے کل کیا اس میں ڈسکس کرنے ہیں یہ کیا temperature کیا ایفیکٹ ہوتا ہے pH کیا ایفیکٹ ہوتا ہے جب ہم enzyme kinetics کو ڈسکس کریں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے notes میں کیا میں نے لکھا ہے کہ enzymes are pretentious in nature and act as biological catalyst to speed up a rate of chemical reactions without themselves being chemically changed at the end of reaction یعنی pretend کرتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے بزاہر دور پر بڑے actively involved ہو جاتے ہیں لیکن جب reaction ختم ہو جاتا ہے enzyme ویسے کا ویسے ہوں گا enzyme unused اور کیا کر رہے ہیں bio chemical ہماری باڈی میں جو chemical reactions ہو رہے ہیں ان کو bio chemical reactions ان کو speed up پھر میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ دیار protein in nature اور ہم نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں میں نے آپ وہی بھی بتا دیا actually کیا ہوتی ہاں ایک important چیز ہم نے skip کی وہ یہ تھی ان کے نام کے end پہ ace لگتا ہے catalase amylase superase mildase anterokinase وغیرہ that minimum amount of energy جو چاہیے ہوتی ہے chemical reaction start کروانے کے لیے that minimum amount of energy which is required to initiate chemical reaction اور ہر کسی کو یہ ایکٹیویشن energy چاہیے ہوتی ہے reaction کو trigger enzyme اچھا بچے پتے کیا غلطی کرتے ہیں بچے پناہ دیا جہاں پر یہ reaction میں نے کہا کہ انزائیم کا سبسٹیویٹ کے ساتھ رینڈم پروسسس ہے اور چونکہ یہ رینڈم پروسسس ہے ان کی ان کا اگر میں اس reaction مکسچر کا temperature ڈاؤن کر کے zero ڈگری کر دوں تو یہ ہمارے پاس جو پورے reaction مکسچر ہے برف میں convert ہو جائے گا آپ کو بتانا ہے جو آئیس میں water میں کیا فرق ہوتا ہے کہ آئیس کے جو مولی آئیس میں جو پیک ہو جاتے ہیں وہ آپس میں برف کے اندر مومنٹ نہیں اور جو مومنٹ ہو سکتی اور اگر آپ اس کو بہت بھی ڈیا دیں گے تو پھر وہ evaporate بھی کر جائے گا جب ہم نے اس کو low temperature پر لے آئے اور there is no net movement اور پھر enzyme کی ایکٹیوٹی بھی نہیں کرے گا اگر ہم اسی چیز کو graph پر شو کریں میں یہاں لکھوں temperature ڈیگری ڈیگری اور اس طرف لکھوں enzyme ایکٹیوٹی تو آپ کیا کریں گے ڈیرو ڈیگری 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 بڑھاتا ہوں mobility جی mobility ڈیگری ڈ اڈیگری ڈیگری 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 جہاں تک میکسیمم یہ بڑھ سکتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں آپٹیمم ٹیمیریٹر جہاں اس کی ایکٹیوٹی میکسیمم پہ آ سکتی ہے that is called آپٹیمم ٹیمیریٹر پرس کیجئے ہم کہتے ہیں یہ 35 ڈگری سیلٹی گریٹ تھا ہم کہتے ہیں کہ it was آپٹیمم ٹیمیریٹر اگر ہم مزید اس کو بڑھائیں گے تو کیا نقصان ہوگا یہ آپس میں اتنی زیادہ کولینز کریں گے آپ اس میں اتنا زیادہ تکرائیں گے ان کی شیپ خراب ہو سکتی ہے ان کی شیپ کیسے خراب ہوگی اب ذرا وہ بار ڈسکس کر رہے ہیں پھر جو ہم انزائم آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں actually انزائم کیا ہے combination of amino acids ہے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو انزائم کی ایسی شیپ ہے یہ کس وجہ سے ہے ایک تو انزائم کے آپس میں درمیان میں کون سے بانڈ موجود ہیں peptide amino acid کے درمیان میں مگر peptide bond کے علاوہ ان کے پاس hydrogen bonds بھی ہوتے ہیں جو ان کے three dimensional شیپ برقرار رکھنے میں بڑا important role play کرتے ہیں ڈسکس میں جب یہ ایسے سیدھی سیدھی چین بن رہی ہوتے ہیں تو کون سے بانڈ ہوتے ہیں اب اگر یہ چین بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ بانڈ بنائے گا تو پھر یہ hydrogen bond بنائے گا ڈس یا یہ کسی اور کے ساتھ بنا رہا تو hydrogen bond بنائے گا ڈس یا یہ جو ہائیڈروژن بانڈز ہیں ڈس یا یہ آر سنسٹیو ڈو پی ایچ ڈ ہائی ٹیمیریچر جب ہم کسی جیس کا ڈیمیریچر ہائی کرتے ہیں ڈس کے ہائیڈروژن بانڈ ڈس یا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ہمیں پتا ہے ایکٹیو سائٹ کی شیپ تو بڑی امپورٹنٹ کی مارے لیے شیپ آف ایکٹیو سائٹ ڈیٹرمیس سپیسیفیسٹی وہ اس کی سپیسیفیسٹی کو ڈیٹرمیٹ کرتے ہیں اور جب اور اس کو جو انزائیم کی جو اوبر آل یا ایکٹیو سائٹ کی جو شیپ ہے وہ ہائیڈروژن بانڈ سپیسیفائی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ اس کو ایک خاص طرح کی ثری ڈیمینشنل شیپ پروائیڈ کر رہے ہیں سو ہائیڈروژن بانڈ جب ٹوٹیں گے اس کی شیپ پھراب ہو جائے گی اب جب اس کی شیپ پھراب ہو جائے گی ہے لائک ڈیس ایسی کوئی چیز بن جائے گا تو جو سبسٹریٹ اس کے لیے سپیسیفیک تھا وہ سبسٹریٹ تو اب اس کے اندر نو لانگر کومپلیمنٹری تو انزائیم دی نیچر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا دی نیچر جیسے ہی آپ اس ٹیمبریچر کو پڑھاؤ گے بیٹے انزائیم ڈی نیچر ایک دم نہیں ہو جائے گا ایک دم سے ڈروپ نہیں آیا گا کیا میں ٹیمبریچر پڑھا ہے ڈروپ نہیں آہستہ ڈی نیچر ہو رہا ہوگا اس لیے یہ ریٹ بھی آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ریٹ بھی آہستہ آہستہ نیچے آ رہا البتہ ایک بات ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ ہائی ٹیمبریچر پر لے جاتے ہو انزائیم ہم کہتے ہیں ڈی نیچر ज Sugane ثی ریٹ ب ہائی ٹیمبیٹی میکسیموم ہے آپ ہے اچھا تو میں آپ کو یہ بات بڑی امپورٹنٹ سمجھا رہا تھا کہ جب ہائی ٹیمریچر ہوگا ہم کہتے ہیں کہ مگر جب یہ لو ٹیمریچر بڑھوں گے ہم کہتے ہیں دیار ان ایکٹیو جو ان ایکٹیو انزائم ہے اور درمیان میں جو اپٹیمم ٹیمریچر پر انزائم ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے ان ایکٹیو انزائم کو ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے ڈی نیچرڈ انزائم کو ایکٹیویٹ نہیں کیا جا سکتا کیوں جب ڈی نیچر ہو جاتا ہے وہ پرمنٹی اپنی شیف خراب کر لیتا ہے ڈی نیچ رہا سکتا ہے لو ٹیمریچر پر صرف انزائم کائنیٹکس انزائم کائنیٹکس لیکن ہائی ٹیمریچر پر صرف کائنیٹکس نہیں مول ہائی ٹیمریچر کے اوپر ڈی نیچرڈ انزائم اپنی چیز کی گھر ہو گئی اور ڈی نیچرڈ انزائم is not ڈی نیچرڈ انزائم کینٹس کائنی کائنی ٹیمریچر کے انٹر اپنے اینڈ اپنے ملکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر میں انڈہ ہے انڈے کو فریز کر دیں ہے وہ پتھر کا بن جائے گا انڈے کو فریز سے نکال کے پک جائے اور اس کے بعد دوبارہ ان دل بنانے کی کوشش کریں نہیں ہوگیا وہ دوبارہ ٹی نیچرڈ پروٹین کو دوبارہ کبھی صحیح نہیں کیا جاتا بیٹے میں نے آپ کو بات بتائی تیمبریچر کا ریلیشنشپ انزائیم کے ساتھ انزائیم ایکٹی بلٹی بڑھا ہو گے بڑھے گا ڈیگری ریزن تیمبریچر بیٹے 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 ایکٹی بیٹے ایکٹی بیٹے ایکٹی بیٹے ایکٹی بلٹی ایکٹی بلٹی با ویڈایی کچھ انزائیم ایکٹی بیٹے دوس kwestی اچی اپ consulting chicken اپٹیموم ٹیمیٹرچر اپٹیموم ٹیمیٹرچر کے اُپر پیلٹ اپنی ہوگی وہ ڈروپ ہونا شروع ہو جائے گی نیچے آنا شروع یہ تو بات ہو گئی تیمپریچر کی انزائم پر تیمپریچر کیا رول ہوتا ہے اب ہم اگلی بات کریں گے اب ہم پڑھیں گی افیٹ آف پی ایچ آن انزائم یہ پی ایچ کا کیا آثار ہوتا ہے ہم یوں جو पीज उती है यह जोती है कि पावर ऑफ आट्रोजिन उन مجھے اس تو یہ بھی تین ڈگری رکھنا چاہتے ہیں یہ والا یہ والا پارٹ لیتنا تھا بھی تین ڈگری ڈائیس ہمارے پاس کیسے ہم نے تیمریچر کے لیے جنرل بات کرتے ہیں بڑھاؤ گے خلاب ہو جائے گا گھٹاؤ گے پی اچھ کے لیے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہر ایک انزائیم کی کمپوزیشن ڈیفرینٹ ہے اور ہر ایک انزائیم کی جو ڈیمینشنل شیپ ہے وہ ڈیفرینٹ ہے اسی لیے ڈیو ٹو ڈیفرینٹ کونٹیٹی ڈیفرینٹ کونٹیٹی آف ہیڈروجن پونٹس انڈیم انزائیم کی پی اچھ جو آپٹیمم پی اچھا وہ بھی ڈیفرینٹ ہوتی ہے ہماری باڈی میں ہی ہمارا مو ہے بگل کیا ہماری باڈی میں ہی تھوڑا سا آگے چلے جائیں ہمارے سٹمک کی بات کریں ہمارے سٹمک کی پی اچھا ٹو ہائیلی ایسیڈک اور ہماری ہی باڈی میں اگر آپ آگے انٹس ٹائنز میں چلے جائیں تو وہاں پر یہ پی اچھ بیلیو آجاتی ہے فانہ کے قریب ہائیلی ایلکلائن تو یہ کیا ہوگئی ایسیڈک یہ کیا ہوگئی ایلکلائن اور یہ کیا ہوگئی نیوٹرل یہ دور نہیں جاتے ہمیں اپنی باڈی کی ایک زیمپل لے اسی لیے وہ تمام انزائمز جو مو میں کام کرتے ہیں جیسا کہ ہماری لیز وہ کیا ہوگا نیوٹرل پی اچھ بے کام کرتے ہیں وہ ایسیڈک پی اچھ بل ہے اور جو جب آپ اس کو اناپروپریٹ پی اچھ دیتے ہو جب آپ کو اس کو اناپروپریٹ پی اچھ دیتے ہو نیوٹرل پی اچھ باڈی باڈی ب breast hadوم اناپروپریٹ پی اچھ دیتے ہوگی اچھ دیتے ہوگی اچھ دیتا ہام são ژژژژی 어제 trzy Geschیを نوٹرلños اور ان کی ڈی فارمٹی آ جاتی ہے ڈی فارمٹی ان دیر شیپ اور جیسی شیپ میں ڈی فارمٹی آئی آپ کو پتہ ہے انزائم فارغ ہو گیا اس کے ساتھ سبسٹریٹ اٹیٹس نہیں ہو سکے گا تو وہ کیا تٹلے گا یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں پانی بھی کیا تو ہم پھر اقلی بات سن کریں ڈی بیٹا آپ کو پانی بھی 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 پانی بات سن کریں ان کی ایک برداشت ہے چونکہ یہ ایک پاور آف ہائیڈروجن ہے جب باہر ان کے پروٹونز کی کونسنٹریشن کم اور زیادہ ہوتی ہے تو ہائیڈروجن بانڈ اس کے رسپانس میں ٹوٹنا شروع ہوتی اور اس طرح سے وہ اس کو رسپانس آپ کو پتہ ہیں کہ لیمٹی ریاکٹر کا کیا کونسٹ ہوتا ہے آپ نے پوچھا کہ بانڈز کیسے ٹوٹتے ہیں ایسے بانڈ بنا ہوتا ہے ایسے ٹوٹ جاتا ہے کتنا ہی بتا سکتا ہوں بھی یہاں پر کیونکہ اس کے بانڈ کو بریک میکنیزم میں جائیں گے تو وہ پہلے ہی آپ کو بائی ہو جیسے انٹرسٹنگ سبجیکٹ میں جمعیاں آ رہی ہیں تو وہ بتاؤں گا تو بلکل ہی کام بورنگ ہو جائے گا سکوپ آف دی سلی بس میں بھی نہیں ہم بات کرنے والے تھے لیمٹنگ فیکٹرز کی لیمٹنگ ریاکٹرز یہ دو فیکٹر ہم نے بھی تک سٹیڈی کیے ایک ٹیمپریچر اور دوسرا پی ہے جو انزائیم ایکشن کو فیکٹ کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں لیمٹنگ ریاکٹنٹ کی کہ لیمٹنگ ریاکٹنٹ کیا ہوتا ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ لوگر آج میں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں لیمٹنگ ریاکٹنٹ کیا بات کرتے ہیں لیمٹر ایسی چیز جس کے ریڈیوز کرنے سے جس کی ریڈکشن سے آپ کا پروڈکٹ ریڈیوز ہو جائے اور جس کے انکریز کرنے سے انکریز ہو جائے پروڈکٹ وہ ہوتا ہے لیمٹنگ ریڈکٹ یہ نہیں کہ جس کو کم کیا تو آپ کا پروڈکٹ کم ہو گیا اب لیمٹائز کر رہا ہے جس کو بڑھاتے جائے تو پروڈکٹ بڑھتی بھی چلی جائے دونوں ڈریکشنز میں کام کریں پرس کیجئے میں آپ کو ایک سینوچ بنانے کا ٹاسک دیتا ہوں اس کے لیے میں آپ کو ایک بریڈ کا پیس دیتا ہوں جس کو آپ نے ایسے کاٹ کے ایسے کے اوپر کر دیا اور میں آپ کو ساتھ ایک کباب دیتا ہوں شامی وچھا شامی مجھے مجھے supply if i ask you to make 40 sandwiches and i am giving you unlimited supply of bread and after giving you 20 shamis i stop giving you any more charme would you be able to make 40 sandwiches 20 per minute block laga the call limit kerra up case process shami is unlimited bread bread supply after 40 would you be able to make more sandwiches yes because you have an unlimited supply of bread and vice versa again unlimited supply of shami tiyo t or bread ko rog leta to bread limiting reactant bender or a girl 40 ke baad me up or bread dita jata to a poor bernate jate now this is the perfect example of a limiting reactant jiske ghtanese rate kate wager jiske badaanese rate bade b ii ii ab enzymes ki baat kerti ii yaha barbite aap long ki akal ka pata chal jaya aap ki kitni akal hai in sha Allah ii agar mein aap ko yeh batao ke ek enzyme ii eek second me ii das substrate ko بیس پروڈکس میں کنورٹ کر دیتا ہے ایک اینزائیم ایک سیکنڈ میں دس سبسٹریٹ کو بیس پروڈکس میں کنورٹ کر دیتا ہے اگر تو ہمارے پاس دس اینزائیم کتنی دیر میں 100 سبسٹریٹس کو کتنے پروڈکس میں کنورٹ کریں گے بتائیے اچھا تو آپ نے کیا فرمایا کتنا ڈائیم لگے گا 10 سیکنڈ کتنے پروڈکس بنیں گے یہ تودھی سٹیٹمنٹ سبال اب اگر میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ بیٹا آئی ڈونٹ کیر اباؤٹ ٹائم آئی وانٹ یوں ٹو میک فور ہنڈرڈ پروڈکس آپ اس پورے کے پورے ڈیاکشن مکشن میں کیا یوں ٹو م dat لگے گے آئی وحی ویبتFری هık سيڈر کنم آئی تعلیمSE ما کیا کن تعلیم کسی انجامیت ہے انجامیت ہے انجامیت can also limitise rate of reaction substrate can also limitise if you keep on increasing the substrate's product what کا جائے گا if you keep on increasing the enzyme time vanجھتا جائے گا جو برمان نوازش نیم کیا convert بات سمجھایئے کئی تمام راب کو یہ بات سمجھ آگئی راب کو اس کا مندب chapter سمجھ میں آ رہا ہے میرے نوڈز کی جانے بڑھتے ہیں جو میں آج آپ لوگوں کو سب گروپ والوں کو بھیجوں گا بھی دیکھئے سنسیٹیوٹی ٹو ٹیمبریچر میں وہ کیا کہہ رہا وہ یعنی میں ایک ایک اپنی میکسیمم پہ ہوتا ہے جیسے ٹیمبریچر کو اپٹیمم سے کم کرو ری ایکشن کا ریڈ کم ہو جاتا ہے کیونکہ اینزائیم ایکٹیو نہیں رہتا تکرا نہیں رہا ہوتا سبسٹریٹ کے ذرے ڈیچوڑنے کے اور اگر آپ اپٹیمم سے اوپر لے جاؤ تو اینزائیم ڈی نیچر ہو جاتا ہے بیکاوز اس کی ایکٹیو سائیڈ تھی شیب ہے وہی خراب ہو جاتا ہے ہائی ٹیمبریچر پر کمزور ہائیڈروجن بارڈز بریٹ ڈاون ہو جاتے ہیں بیگر اس بائی بریشن ایک اوزر سائیڈ تکرا بھی رہے ہیں کیونکہ کولینز ہو رہا ہے جس کارجز ڈی اینزائیم ڈی لوسیٹ سپیسیفک شیب کیونکہ میں نے بھی آپ کو بتایا ڈی ایو اپٹیموم ٹیمیریچر جس کے اوپر بیسٹ کام مجھے بتائیے یہ جو نیچی آپ کو اینزائیم پر چارٹ نظر آ رہا ہے اس کا اپٹیموم ٹیمیریچر کیا ہوگا کیا ہوگا اس کا اپٹیموم ٹیمیریچر 35 جس کے اوپر میکسیمم اس کی پیک آ رہی ہے چلو چلو جتنا بھی ہے اتنی ہو سینسیٹیو پی ایچ آپ دیکھئے پیپسین کی اگزیمپل اس نے دی ہمارے سٹمک کا انزائیم ہے ڈو پی ایچ ایمائیلیس کی دی سیون پی ایچ اور ٹریپسین جو ہماری سوال انٹرسٹائن کا ہے ساڑھے دس پی ہے الکالائن اور غلط پی ایچ دیں گے دینیچر ہو جائے اور یہ دینیچریشن بھی پرمنٹ ہے ریورٹ نہیں ہو سکتا اس کے بعد یہ وہی بہلی بات ہے limiting factor کی ڈسکشن کرتے ہیں ایسا factor جو کہ rate of chemical reaction کو کو ت overseen ٹرکتا اور پی ایچ پر جایس دار shorter کرتا ہو اور ٹرکتا ہے جو واقعیم پر گراب شو دے اور انزائیم مواجد بچہ Startğim с violentes battarentную م league. initially, increasing the substrate concentration will lead to a corresponding increase the reaction rate. At high substrate concentration, enzyme becomes the limiting factor. This is because all enzyme active sites are occupied by the substrate molecules. Hence, the maximum number of enzyme substrate complexes is reached. As a result, the rate of reaction becomes constant by increasing the enzyme concentration سبسٹریٹ ڈال دیا ہے سارے انزائم انگیج ہو جائے گی اور انزائم ڈالوں کے ریٹ اور پڑے گا ایک ٹائم کے بعد ایک سارے سبسٹریٹ ڈال دیا ہے سارے سبسٹریٹ ڈال دیا ہے موسیقی